مردبات میں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو نے اتپردش پولیس کی بے حسی کو بے نخواب کر دیا دراصل اس ویڈیو میں پولیس تھانا برجپور کے بھیر سے ایک ناشر چھیندے ہوئے کیمرے پر پکڑا گیا اس ویڈیو میں یہ واضح طور پر نظر آئے رکھے یہ مقتولہ جھگڑے میں سڑک پر گر پڑا اور تھانا انچارز اس سب سے آگے نظر آ رہا ان کی وجہ سے ناشر زمین پر گرتی ہوئی نظر آ رہی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ویڈیو پچھلے وقت کی ہے یہ شام کی بات ہے جب پندرہ سالہ سوگند کی ناشر گاؤں پہنچی دراصل یہ واقعہ دو دن پرانا ہے جب سوگند اپنے فارم جا رہا تھا جہاں ہائی پلڈ پریشر کی لپیٹ میں آ کر وہ شدید زخمی ہو گیا جس کی وجہ سے اسے دم توڑنا پڑا سوگند کو ڈسٹک اسپتال میں داقل کر آ گیا تھا لیکن صبح ہائر سنٹر لے جانے کی دوران سوگند کی موت ہو گئی اور جب گزشتہ شام اس کی لاش بھوچپور کے علاقے میں پہنچی تو رشتہ داروں نے مقامی لوگوں کی ہمراہ مرادباد نینطال شاہرہ کو جام کٹیا اس کو بھوچپور پلس اسٹیشن کے ساتھ کھولنے کے لیے ایس ڈی ایم بھی موقع پر پہنچ گیا اور لاش کو اپنی خبزے میں لینے کے لیے سڑک کھولنے کے وقت پلس متاثر افراد کی لواقین کے ساتھ چھگڑا ہوا اور لاش مردہ سڑک پر گر پڑی یہ سارا واقعہ کیمرے میں قید ہو گیا اور جو اب وائرل ہو رہا جس کے بارے میں متعدد سیاسی پارٹیاں بھی اس ویڈیو کو ٹویٹ کرتے ہوئے دیکھی جا رہی جس نے یہاں پہ جو رہی ایک بچے کی جو ہے سارا واقعہ کیمرے میں پہنچ گیا اور جو جلدہ تار ہے اس کے لیے دے جو ہے یہ سارا واقعہ کیمرے میں پہنچ گیا اور جو رکھیں گیا اور جو ریوات کے لیا ہے جو گوھے والوں بہن کر رہے تھے جو گلاپ دے ہی ہو رہے تھے جو گلاپ بھرنا دایا نہیں ہے کہ وہ میں نے جائے تھے کہ سار چکی ہوئی ہے experten سے جلدہ کس کھائیت انہوں نے کہیں کری ہے تو وہ ملتر فرہ رہے ہیں وہیں اٹ اٹ بہت نہیں ہے یہ کھائیہ کیا جو بنا رہا ہے اللہ کیا جو جائے کروائی ہے مراد آباد سے ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں ایک یوک کی ہائی ایکسنشن وائر سے موت ہو گئی جس حساب سے پولیس کا وہاں روئیہ رہا ہے اس کے شو کو لے کر کے بہت نندنی ہے آپ سوچیں جس پریوار کا بچہ ہے وہ جس کو مطلب اتنا بڑا آگھات پہنچا ہے اس کے شو کو آپ اس طرح سے چھینہ جھکتی کر رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے نہیں اور لوگوں کی آواز مطلب اس طرح سے بلکل نہیں دبانی چاہیے اور اس پیڑا کو مانوی پیڑا کو ضرور سمجھنا چاہیے کہ یدی کسی کے پریوار میں بچے بچے کا اتنا دکھت انت ہوا ہے تو اس کے ساتھ کیسا بیوہار رکھنا چاہیے میں یوکی جی کی سرکار سے صرف اتنا کہوں گا کہ اس پریوار کو نیائے دلائیں ان کی جو مانگیں ہوں اس کو پورا کریں تاکہ جو ان کا نقصان ہوا اس کو ہم پورا تو نہیں کر سکتے لیکن کم سے کم جو وہ کہہ رہے ہیں ان کی بات سنکے ان کے لئے وہ کام تو کر سکے دنیوار